سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتہ چلا اب پتہ چلا میں آج آپ جان سکیں گے وزیر آزم کا جوابی وار اپوزیشن کیوں ہوئی بے قرار سینٹ الیکشن میں کرپشن کے چرچے حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے نئے چیئرمن سینٹ کا معاملہ پنجاب میں بھی گڑبر گھوٹالا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ پتہ چلا وزیر آزم اران خان نے زوردار شوٹ کھیلا ہے کیا کہیں گے کہ کیا گیند ہوا میں ہے اور اب کیا اپوزیشن اس کو کیچ کر سکے گی یا گیند باؤنٹری کے پار جائے گی یا اگر بولنگ کی حوالے سے بات کریں تو امران خان صاحب نے اب ایک ہی گیند سے گیارہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کو بولڈ کرنے کلین بولڈ کرنے کوشش کی ہے کیا یہ ممکن ہو سکے گا اعتماد کا بوٹ لے رہے ہیں ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے یہ زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے لیکن یوسف زاگلانی کے الیکشن دیکھ کر پھر نظر آتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ شاید امران خان صاحب اعتماد میں ہونے کے باوجود تمام اتحادی جماعتوں سے مل رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں ان کو کانفرنس میں لے رہے ہیں تمام اتحادی جماعتوں نے تھوڑا بہت اپنے تحفظات کا ایزار کہیں جیڈی اے نے کیا کہیں امکیو ام نے کیا کافلک نے بھی کیا ہی ہوگا لیکن بھرپور اعتماد کی یقین یہاں نہیں کرائی ہے پابند کر دیا گیا ہے تمام تحریک انصاف کے میمران قومی اسمبلی کو کہ وہ اپنی پریزنس اپنی موجود کی یقینی بنائے بارہ بجے قومی اسمبلی میں اور اب بارہ بجے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا آج بھی امران خان صاحب وزیراعظم ہیں اپنزیشن کہتی ہے کہ وہ طب وزیراعظم رہے نہیں آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دیتے ہیں کہ صدر تبی بھیج سکتا ہے جب صدر کو لگے گا کہ اعتماد کھو چکا ہے کوئی وزیراعظم تو پھر وہ یہ کہے گا سپیکر سے کہ اعتماد کی تحریک کے حوالے سے آگے معاملات چلائے جائیں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے اور بڑی خطرنات ڈیولپمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن اور امران خان اور حکومت آمنے سامنے آ چکے ہیں ایک طرف امران خان نے الزام لگایا کہ جمہوریت کو نقصان پرچا ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن نے ہنگامی اجلاس کیا اور جوابی پریس لیز آئی کہ بڑا دکھ ہوا ہے کس طرح سے آپ نے بات کی اور یہ تو بڑا کلات ازاد ہے کہ یوسف گلانی جیتے تو دھاندلی ہے آپ کی خاتون امیدوار جیت جائیں تو وہ بلکل ٹھیک ہے ایک ہی چت کے نیچے یہ سب کیا اور ہے اور کسی ایک شخص کی خواہش پر آئین اور قانون کے خلاف الیکشن کمیشن نہیں جا سکتا ثبوت ہونے چاہیے اس پر پھر فواد چودری صاحب شملی فراز صاحب یعنی حکومت کی ٹیم پھر آگئی میدان میں اور انہوں نے ایک اور دھواندار پریس کانفرنس کا ڈالی کہ جی شواہد اور کیا چاہیے علیہ حیدر گلانی کی ویڈیو مریم کا یہ کہنا کہ ہاں ٹکٹ پر ہم نے لوگوں کو توڑ لیا تو یہ سب شواہد نہیں ہیں تو اور کیا ہے اور پھر الیکشن کمیشن پر ایک اور بار کیا کہ آپ کہتے ہیں جی ہم بڑے مضبوط ہیں تو فواد چودری کا جی بلکل آپ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ کی بھی نہیں سنی جس نے کہا کہ آپ اس میں ٹکنالوجی کی استعمال کریں ہمیشہ کے لیے سیکرٹ نہیں رہ سکتا تو اب ہوگا کیا کیا امران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیہ ہو جائیں گے کیا بہت آسان ہوگا تمام اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے الیکشن کمیشن اور حکومت عباملے سامنے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے ان سب پر ہم بات کریں گے حسد کرل صاحب بابا دوگر صاحب میرے ساتھ ہیں پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ امران خان صاحب اب ایک دفعہ پھر متحرک ہوئے ہیں اگریسیو نظر آ رہے ہیں خطاب آپ نے دیکھ لیا ان کا اب بھی وہ کہنے کہ کرپشن کو تو نہیں چھوڑوں گا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر شاید جہاں ان کی پہنچائے یعنی ایف آئی اے ہو آئی بی ہو دیگر ادارے ہو مجھے لگتا ہے کہ وہ اور سکروز اب وہ پھر ٹائٹ کریں گے کہ جی پکڑو ان کو دیکھیں معاملہ اسامنہ صاحب یہ ہے کہ آج پارلیمانی پارٹی کا اخلاق ہے اور ایک سو اناسی لوگ جو ہیں ایک سو اسی ٹوٹل لوگ ہیں ایک سو اناسی لوگ شریک ہوئے تو سب نے ہاتھ کڑے کر کے کہا ہے کہ پوری طرح وہ وزریعظم کے ساتھ ہیں اس میں اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بھی شامل ہے کاف لیگ جو ہے وہ بھی شامل ہے ان کے وفد کی مولا کا ہے تو ہی پھر اس کے بعد ایم کیوم جو ہے انہوں نے بھی کہا بھی ہم کل بھی ساتھ ہیں آپ کی بھرپورم ساتھ دیں گے باپ کے لوگ وہ تو یہ تو معاملہ یہ تھا کہ لگ جے رہا تھا ان کے اپنی ساتھیوں کو کہ ایک بہت بڑا ایک ایڈوینچر کرنے جا رہا ہے عمران خان صاحب اور رسک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے گھلانی صاحب کی جیت ہوئی ایک ہائپ کریئٹ ہوئی تھی اور اسی ٹائم عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ اچانک سے جو فیصلہ سامنے آیا ایک دفعہ تو میرا خیال ہے کہ ان کے اپنے ساتھی ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئے کہ یہ کیا کر دیا عمران خان صاحب نے کیونکہ ان کے آگے بول بھی کیونکہ نہیں سکتا تھا بارال وہاں پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور میں نے اعتماد کا ووٹ ہر صورت میں لینا ہے تو اب یہ تو جو صورتحال بات کلیر ہو گئی کہ اس پہ اعتماد کا ووٹ تو لینے میں وہ کامیاب ہوں گے اب یہ جو فیصلہ ان کا یہ کیا ہے عمران خان صاحب نے یہ بہت بڑا ایک دلیرانہ فیصلہ ہے اور یہ ہائی مارل گراؤنڈ کا عملی مظاہرہ جو ہے اس طرح کبھی ہوتا ہم نے دیکھا نہیں ہے اچھا اس کے بعد اپوزیشن والے جو ہے بجائے یہ کہ اس طریقے ادمیت مار جو ان کی خواہش تھی تو وہ اپنا زور لگاتے وہ اگر جس طرح مریم صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹیں ہماری دیکھیں ہیں ٹکٹوں کے بعدے پر لوگوں نے ووٹ دیا اب یہ بات بھی بڑی ہے میں ارزاز احسن صاحب کو میں سن رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ مریم صاحبہ نے جو بات کی ہے کہ اس طرح ووٹ لینے کے لیے کسی کو رشوت دینا خالی رشوت نہیں ہے اس حوالے سے لبھانا کسی کو اٹریکٹ کرنا کسی کو لالک دینا کسی کو عہدے کا لالک دینا کسی کو ٹکٹ کا لالک دے کر اگر آپ کو کسی کو اس کا یعنی کرتے ہیں ڈی ٹریک کرتے ہیں یا اس کا جو پارٹی سے دوسری طرف لے جانے کوشی کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے یعنی ہارس ٹریڈنگ اور رگنگ میں آ چیز آ سکتی ہے بقاعدہ یہ اس کے اندر آتی ہے اور اس میں ڈسکوالیفکیشن ہو سکتی ہے یہ زمین کی آواز میں کسٹر نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آمنے سامنے آیا ہے یعنی اس پر بریک کے بعد بات کرنی ہے میں بابر ڈوگر صاحب کو شامل کرتا دوک کی بجائے ان کو شرم بھی تھوڑی سو محسوس کرتا بریک کے بعد لیکن بابر ڈوگر صاحب ابھی بھی جو خبریں آ رہی ہیں پارلیمانی اجلاس ہوا عمران خان صاحب کو اپنے ہاتھ کھڑے کر اعتماد کا یقین دلایا ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے خود جانے کا فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ سے میں اعتماد کا بوٹ لوں اس سے پہلے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں میں نے بڑے نشب و فراز دیکھے ہیں ڈائی سال میں بڑا مشکل وقت دیکھا ہے معیشت کو بڑی مشکل میں دیکھا ہے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے قوم کو پتہ ہے مافیا کا مقابلہ کر رہا ہوں تو یہ مشکلات آئیں گی تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سوچ سمجھ کر کیا یا یہ وہی بات ہے کہ ہوا میں شارٹ لگا دی ہے اور کیچ آؤٹ بھی ہو سکتے باؤنڈری پر اسامہ صاحب عمران خان ایک دلیر آدمی ہے ایک بہادر آدمی ہے ایک جذباتی آدمی ہے اور وہ دلیری کے ساتھ پیسے کرتا ہے وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے کہ جناب وہ ڈر جائے خوفزدہ ہو جائے جناب لوگوں کو خریدنا شروع کر دے نوٹوں کی بولیاں کھول دے یا منیسٹریاں بانٹنی شروع کر دے چودیوں کو لاکے کہہ کہ میں تمہارا منیسٹر بنا دیتا ہوں تو میں یہ کر دیتا ہوں وہ اس طرح نہیں سوچتا اس نے تو بڑے کلیرلی کہہ دیا کہ اگر میں اپوزیشنل بینچیز پر بیٹھا تو میں بہت ہی خوفناک ہوں گا وہ ہیں کہ اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ یہ پرائیمیسٹری رہتی ہے یا نہیں رہتی لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ جو ان کے دائیں بائیں یہ سارے خرزہ گنارے تھے ایک سوناسی لوگ ہیں یا ایک سوشی لوگ ہیں یا ایک سوٹھتر لوگ ہیں سوامہ صاحب یہ میں آئیے بے شرم لوگ ہیں میں آپ کو سوری مادت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ سینٹ میں جب اپوزیشن میں شائعہ دیتی ہے یا دوپیر کا کھانا دیتی ہے تو اس میں ہوتے ہیں سترے سٹھ ووڈ نکلتے ہیں سینٹے عمران خان صاحب جب میں شائعہ دیتے ہیں سینٹ کے الیکشن سے ایک دن پہلے تو اس دن سر یہ سارے ہوتے ہیں ایک سو اسی لیکن ووڈ نکلتے ہیں ایک سو چونسٹھ سندھ سمبلی میں پیر صدودین داشتی صاحب ہے ان کے اپنے پندرہ ووڈ ہیں عمران خان صاحب پی ٹی اے کے ساتھ ووڈ دیتے ہیں اور بائیس ووڈ جیتے کے لئے ریکوائرڈ ہیں اور پیر صدودین صاحب کو پندرہ ووڈ ہی پڑتے ہیں ایک ست سولوہ ووڈ بھی پی ٹی اے کا نہیں پڑتا کیا ان لوگوں پر اعتبار کریں عمران خان صاحب کیا ان لوگوں پر انحصار کر کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو حلف کچھ دیتے ہیں وہ آپ کے شائعے میں بھی آتے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں اوٹھ بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد بڑی بے شرمی کے ساتھ جو ووڈ دینے کی باری آتی ہے تو ووڈ کسی اور کو دیتے ہیں میں خالی پی ٹی اے کی بات نہیں کر رہا میں یہ دونوں سائیڈوں کی بات کر رہا ہوں دونوں سائیڈوں پر جتنے بھی یہ لوگ جن کو ہم نے خود الیکٹ کر کے بھیجا جنہوں نے اوٹھ لیا جو باستر تیسرٹ پر پورے اترتے ہیں مجھے ایمان سے بتائیں وہ سارے لوگ جو حضیر مران خان صاحب کے کھانے میں شائعے میں شریک تھی ایک سو اتی لوگ اور جو ووڈ نکلے ایک سو چونسٹھ کیا یہ باستر تیسرٹ پر پورے اترتے ہیں کیا ان پر یقین کیا جا سکتا ہے کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے یہ ذمہ داری دی ہے جنہوں نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کریں گے پوری ایمانداری کے ساتھ باستر تیسرٹ پر پورا اترتے ہوئے پاکستان کو چلائیں گے سر یہ وہ لوگ ہیں جو چند پیسوں پر بگ جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو چند وعدوں پر بگ جاتے ہیں جس وعدہ کئی کرتے ہیں پیسہ کئی سے پکڑتے ہیں روٹی کسی کی کھاتے ہیں ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں مجھے تو اس پورے سسٹم پر یقین نہیں رہا جہاں پر اس طرح کے لوگ ہوں جن کے کریکٹر پر ہی آپ اعتماد نہیں کر سکتے امران خان صاحب کے پاس بچارے کے پاس اور راستہ کیا ہے اس کے لئے وہ کیا راستہ ہے کہ انہوں نے کھانے پہ بلایا سارے کھانے پہ آگے انہوں نے کہا جی ہم کل آ جائیں گے اب وہ اترس کیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں پر جو کبھی اپنے اترس پر پورا نہیں اترے اچھا اب اسد کرل صاحب امران خان صاحب نے کہا ہے ابھی یہ چندری بریکنگ کہ جی تو چاہتا ہے کہ یہی پر خیمہ لگا لوں اور یہی پر یہی سے جاؤں کل اسمبلی میں جلاس میں اور کہتے ہیں کہ چھانگا مانگا کی سیاست تو میرے پاس ہے نہیں اب کرل صاحب اپوزیشن کی بھی بات کرنی چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان صاحب تو اب وزیراعظم رہے ہی نہیں جب انہوں نے بھیج دیا ہے خود مان لیا ہے کہ ان کے پاس سب ویجورٹی نہیں ہے اور صدر کو یہ بھیجنا آئین میں تو ہی لیک ہے کہ صدر جب اس کو یہ لگے گا کہ کوئی وزیراعظم مجورٹی کھو چکا ہے سمری کہ جی آپ اجلاس بلائیں اور دوبارہ دیکھیں اس کے پاس اکثریت اب موجود بھی ہے نہیں تو امران خان نے مان لیا ہے صدر نے بھی مان لیا ہے کہ اب وزیراعظم امران خان نہیں رہے اور یہ سب ڈراما ہے ڈراما کیا جا رہا ہے استیفہ دو گھر جاؤ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ رہے ہیں وزیراعظم اب یہ بلی کو چھچنوں کے خواب مسئلہ یہ ہے کہ امران خان صاحب کو جو بات وہ کر رہے ہیں وہ تو تب ہے کہ صدر اگر خود سے بھیتے وہ تو امران خان صاحب نے ریکویسٹ کی ہے اور ان کی اڈوائس پہ اجلاس بلائے گیا ہے تو کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ ایک بندہ اگر اس نے خود ہی اطرافے جنم کر رہے ہیں یعنی اس آب اہل مجھے مار والی بات بنتی ہے کہ امران خان صاحب کو اگر یہ لگ رہا ہے جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ امران خان صاحب کو پتا چل گیا ہے امران خان صاحب اعتماد کھو چکے ہیں تو ان کے پاس تو کوئی ایسا بائنڈنگ نہیں ہے کوئی آئین قانون کوئی ایسی شک نہیں ہے جس کے ذریعے امران خان صاحب ایک یوسف رضا گلانی صاحب کی سیڈ جیتنے سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں یا وہ اعتماد کھو چکے ہیں پارلیمنٹ کا یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تو ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ انہیں خود سٹانس لیا ہے اور وہ خود آیا ہے میدان میں کہ بلکل اچھی بات ہے اور انہیں اچھا ایک فیصلہ کیا ہے اور آئندہ آنے والی پارلیمنٹ کے لیے آئندہ آنے والے وزرائی آزم کے لیے انہیں ایک ایسی روایت قائم کر دیا ہے کہ آپ اس کو فالو کرنا پڑے گا سب کو بڑے بے شرم لوگ ہیں کوئی یہ ان کے نظری کوئی موریلٹی نہیں ہے ایک طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ ایک بندے کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے وہ سپریم کورٹ کو رہداروں کو گالیاں دیتا ہوا مجھے کیا نکالا مجھے کیوں نکالا کرتا ہوا اسلام آباد سے رہلی نکال کر یہاں تک پہنچ جاتا ہے حمد ہوتی حوصلہ ہوتا سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے عدالتیں میرے لیے محصرم ہیں اور میں جا رہا ہوں جناب یہ اتنا حوصلہ نہیں ہے ان لوگوں میں یہ سے باتیں ہی کر سکتے ہیں اس وقت مانتا نا سپریم کورٹ کا فیصلہ نوازشیف کیوں کہ رولا ڈا رہا تھا اداروں کو گالیاں دے رہا ہے کبھی کسی کو گالیاں دے رہا ہے آج بھی اداروں میں لوگوں کو نام دے لے لے کے گالیاں دے رہا ہے یہ یہ ضرف ہے اسامہ صاحب جس بندے کو سپریم کورٹ کے پانچ رکری بینچ نے ڈسکوالیفیک کیا اس کے لیے پہلے پہلے ایک فیصلہ آتا ہے تین جاری اختلاف کرتے ہیں وہ ایک جی ایٹی بناتے ہیں جی ایٹی اپنی رپورٹ دیتی ہے دو نے تو اس وقت اس وقت اس وقت کرتی ہے پھر وہ بندہ ساملی کے اندر جھوٹ بولتا ہے اپنے خطاب کے اندر جھوٹ بولتا ہے اس کی بیٹی جھوٹ بولتی ہے ہر جگہ پہ وہ چھوٹے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں عوام کو گمراہ کرتے ہیں عدالتوں کو گمراہ کرتے ہیں جالی خط جا کے وہاں پر پیش کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ایک اقتدار کے لیے ایک کرسی کے لیے آپ نے پہلے ہاں جھوٹ بول رہے ہیں بریکنگ نیوز یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب سربراہ پی ڈی ایم نے اعلان کر دیا ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی بھی رہنما کوئی بھی پی ڈی ایم میں شامل جماعت کا شخص اسمبلی میں نہیں جائے گا یہ بڑی خبر ہے یعنی انہوں نے مقابلے سے ہی ایک طرح سے انکار کر دیا ہے اب یہ اسد خرل صاحب شکست کا اقراب ہے شکست کا اقراب ہے شکست کا اقراب ہے شکست نہیں ہے خرل صاحب شکست نہیں ہے کہ کئی ان کے بندے جا کر اپوزیشن خمتی بینچوں میں بیٹھ کر اوپر ہاتھ نہ کھڑا کر دیں امران کے لیے یہ کیسے ممکن ہے باور صاحب یہ تو آپ نے نئی بات کر دی ہے اور جب وہ کہیں امران خان کے لیے ووڈنگ پڑھ رہی ہوتے ہیں ان کے تین چار بندے جا کر وہاں پر ہاتھ نہ کھڑا کر دیں یہ کام تو ان کے ہوئے ہیں ان کے کس طرح ادھر چلے جائیں گے نون لی کے ٹکٹ پر لوگ گئے ہیں مریم صاحب نے کہا کہ ٹکٹ چلا ہے تو انہوں نے جنہوں نے بادہ لے رہی ہے یہ تو ابھی کہہ رہی ہے مریم صاحبہ تو کل وہاں پہ تین چار بندے ہوتے جا کر کہیں کہ ہم عمران خان کو ووڈ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم پیٹے ایک اگلا ٹکٹ لے کے اسے لیکشن لڑ لیں گے پھر مجھے یہ بتایا مریم صاحبہ اتنا بڑا کہہ رہے ہیں ہمارے ٹکٹ بکھی ہیں تو جو بارہ بندوں نے اگر ٹکٹ ان کے جو سولہ بندوں جس کوالی فائے ہو جائیں گے تو نولی کے ٹکٹ ہے جیس کے واپس آ جائیں تو ابھی ہو سکتا ہے آپ کی بات تو اس میں وزن اگر ہو یا ایسی بات ہو تو وہ جو ٹکٹ پہ بکھنے والی آپ باتیں کر رہی ہیں تو بارہ بندے کل نہیں ہونے چاہیے اگر کل بارہ بندے نہیں ہوتے تھے عمران خان پرائمیسن نہیں ہوں گے ایک ان کے بائپ آرڈ کے باوجود عمران خان پرائمیسن نہیں ہوں گے بارہ میں سے دس بھی نانہ آئے تو عمران خان پرائمیسن نہیں ہوں گے تو کل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کہ کتنا ٹکٹ بکھتا ہے کتنا ان کے ٹکٹ کا ریٹ ہے کتنی دنیا ان کے ٹکٹ کے لیے مری جا رہی ہے کل پتہ چل جائے گا روگ لیں ان کو بارہ بندوں کو یا دس بندوں کو یا نو بندوں کو اس میں سے نو بندے بھی نہیں آتے نا آپ پھر کیا لگ رہا ہے پیسے پرڈکشن بڑی میری خود یہ غلط ثابت ہوئی ہم لائیو ٹرانسمیشن میں تھے میں ایک دن پہلے یہ کہہ چکا سوشل مڈیا پہ کہہ چکا پھر اس وقت کل جب ٹرانسمیشن ہو رہی تھی ہماری جز دن یہ الیکشن تھے سنٹ کے اس دن بھی میں کہہ رہا تھا ریزلٹ آنے سے پہلے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہے نا وہ آسانی سے نہ سی لیکن ان کی جیت نظر آ رہی تھی چلیں وہ آدھی بات صحیح صاحبیت ہوئی کہ وہ فوزیہ ارشد تجید گئے لیکن بیس شیخ صاحب ہار گئے تو اسد خرل صاحب اب بھی تو یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بائیک آٹ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم بھی کہہ رہی ہے کہ ہم قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت ہی نہیں کریں گے انہوں نے جو کام قومی اسمبلی سے لینا تھا وہ لے لیا ہے اب پھر میرے خیالہ قومی اسمبلی حرام ہو جائے گی دیکھیں اب معاملہ اسامہ صاحب یہ ہے وہ تو پھر بھی نہیں آ سکتے اس اطراف انہوں نے اپنی شکست کا کر لیا اور ان کو اپنی اوقات کا پتہ چل گئے یہ جو اسطیفے کے مطالبے کر رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ اعتماد کھو چکے ہیں پارلیمنٹ کا عمران خان صاحب بطور وزیراعظم تو اب وہ خود بھاگ رہے ہیں یعنی عمران خان صاحب جو ہے وہ مدان میں اور یہ آگے آگے ہیں جو تحریک لانے والے تھے وہ اسمبلی سے بھاگ رہے ہیں جو کہہ رہے تھے پارلیمنٹ کا فورم ہے پارلیمنٹ میں آئے زمیر جن کے جاگے ہیں یوسف زاگلانی کے لیے وہ لوگ آپ کیوں نہیں آتے تو زمیر جن کے جاگے ہیں کال وہ جو اگر زمیر وہ ان کے جاگے ہیں تو کال نہ جائے نا وہ صرف بھی بھی خطرہ ہے یہ اگر نہیں بھی آتے یہ نہیں بھی آتے وہ بے زمیر لوگ بارہ جو اگر پھر بہاں چلے جاتے ہیں جو سولہ لوگ تھے وہ وہاں بیٹے ہوتے ہیں تو بے شرم ہی آنا بولو کیا ان میں کوئی مرالٹی ہے کہ جو بندیں ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں کو آپ کا کون سا زمیر کہہ دی ہے میں آپ کہہ دیں کہ سر آپ نے ستاہی پر نشان ہوگے ہیں بابر صاحب آپ نے کوئی شرم کہا ہے میں نے نہیں کہا عمران خان عدم اعتماد کا ووڈ لیں گی یا نہیں لیں گے سامر صاحب جہاں جہاں اس طرح کی اس طرح کے بے شرم لوگ بیٹھے ہو جن کا کوئی ضمیر ہی نہ ہو جن کا جو اوتھ لے کے مکر جائیں تو آپ اس کے بارے میں کیا پرڈکشن کر سکتے ہیں آپ کیا پرڈکشن کر سکتے ہیں یہ بے شرم لوگ ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ چیئرمنٹ سینٹ کے لیکشن میں بھی کچھ کر سکتے ہیں یہ سینٹ کے لیکشن میں بھی یہ اس طرح اپنے ضمیر بیٹھ کرتے ہیں میں تو ان کی کوئی پرڈکشن نہیں کر سکتا سیاست کے پہلو میں دل نہیں ہوتا اخلاقیات بھی نہیں ہوتی ضمیر ہی نہیں ہوتا ضمیر سیاست میں ضمیر نہیں ہوتا ضمیر مرضا ہوتا ہے خطرہ ہے چلے یہ تو نہیں آ رہے یہ نہیں آ رہے لیکن اپنے لوگوں کی طرف سے ابھی بھی خطرہ ہے میں آپ کو ایک باب بتا ہوں میں آپ کو حقیقت باب بتا رہا ہوں ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ان پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا جنہوں نے پانچ تین دن پہلے مران خان کی اعتماد کو ٹھیسمن کی آئی صرف وہ چھکے پانچائی اب سامنے آئیں گے سامنے آئیں گے تین دن عمران خان ساملی میں بیٹھے رہے ان لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے ان کے گلے شکوے سنتے رہے ان کے گلے شکوے جو تھے دور بھی کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے شائعہ دیا شائعہ میں سارے آئے انہوں نے اوتھ بھی دیئے انہوں نے شورنس بھی دی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے گلے شکوے دور ہو گئے ہیں سارا کچھ کرنے کے باواجود اگر یہ لوگ عمران خان کی کینڈیٹ کو ووٹ نہیں ڈالتے یہ نہیں ہے یہ بچے دودھ پیتے بچے نہیں ہیں یہ سیاستدان ہے یہ ایک ایک لاکھ ووٹ لے کے اساملی میں پہنچے ہوئے ہیں ان کو پتا تھا کہ یوسر زرہ گلانی کو ووٹ دینے کا مطلب عمران خان پہ ادم اعتماد ہے ان کو اس الیکشن کی سگنیفیکنس کا پتا تھا یہ ان کو ہر چیز کا پتا تھا اس کے باواجود جان بوجھ کر اپنے ضمیر کو پیسوں کے عوض جن لوگوں نے بیچا ہے اسامل صاحب ان سے میں کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتا نہیں سارا ایسے اتنی اخلاقی کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتا کیا اتنی دلیر اگر دلیر ہوں میرا خیال ہے کہ وہ پھر عمران خان نے کہا ہے آپ سامنے آئے میں آپ کی قدر کروں گا آپ کی عزت کروں گا کوئی ایکشن نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں یعنی آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس قابل نہیں میں اہل نہیں ہوں تو آ کر کہیں یہ پیسے لے کر تو نہ کرنا یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں فضل الرمان صاحب نے مختصر بات کی ہے وہ آئے ہیں انہوں نے کہا جی کوئی اپوزیشن کا بندہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد اسے اجلاس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اور اس نے جو تقریر کیا ہے جو خطاب کیا ہے اس میں اس کی شکست جھلک رہی تھی آپ کو ایسے رکھتے ہیں کہ اس کی خطاب میں شکست بھی جھلک رہی تھی اور اہمیت ختم ہو جائے گی یہ نہیں جائیں گے تو کسیانی بلی کھمبہ نوچے معاملہ یہ ہے کہ ہاتھ نہ پہنچے تو کرو معاملہ یہ ہے کہ اسامہ صاحب زرداری صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں جتنا انہوں نے پیسہ لگانا تھا جو انہوں نے کام کرنا تھا جو بے زمیر لوگ تھے جو انہوں نے پیسے پہ پکنے والے لوگ تھے جو چھپ کر وار کرنے والے لوگ تھے ان سے انہوں نے کام کر لیا اب معاملہ ہے مدان میں آئے نا شیروں کی طرح اگر ضمیر آپ کا جاگہ ہے تو آپ آئیں عمران خان صاحب کے خلاف ادمیتماد کریں اوپل لکھ کریں تو ہم آپ کو بھی اپریشیٹ کریں کہ جو بھی لوگ ہیں تو پھر تو بات بنتی ہے لیکن آپ اگر اس طرح بنافقوں کی طرح پیسے لے کر گھنپے اور اس کو امک ہیں پاور صاحب کو خطرہ بھی لگ رہا ہے یہ چوندے یہ تو نہیں ہا رہے یہ جو لوگ ہیں کسی کی گاڑی خراب ہو سکتی ہے کسی کی داتورہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے کسی کو گھر میں مجبوری ہے گھر پہنچنا پڑ سکتا ہے عمران خان نے ان کو کسی چھانگا مانگا میں تو نہیں رکھا ہوا کسی ہوتل میں بند کر کے لوک اپ میں تو نہیں رکھا ہوا کہ نہ وہاں سے گاڑی آئیں گے ان کو بٹھائیں گی تو لے جائیں گی انہوں نے تو بہا انڈیپینڈنڈلی کا ہے جس کا دل کرتا ہے نئے الیکشن ہوں گے جو لوگ ہیں جھوٹھے جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے وہ سامنے کھل کر آگے نہیں کر سکتے وہ عمران خان کا دل گردہ ہے جنہوں نے باوجود اس کے کہ ان کو پتا تھا کہ گلانی نے اتنے بوٹ زیادہ لیئے ہیں ایک ہائپ کریئٹ تھی سارا بلکل محول ڈیفرنٹ تھا اور ایک دم سے انہوں نے کہا اگر میں اعتماد کا بوٹ لوں گا اگر ایسا ہو جاتا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے اب ایک possibility تو ہے نا ایسی تو نہیں ہم کہہ سکتے تو پھر کیا ہوگا انہوس change دوبارہ انتخابات بھی رف جائیں گے سملیہ توڑی جائیں گے اس میں جب وزیراعظم اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتا جب majority کا confidence وہ کھو دیتا ہے تو اس کے بعد پھر جو پریڈنٹ ہے وہ پھر اپوزیشن کو موقع دیتا ہے کہ جناب آپ آئیں اور آ کر اپنی majority ثابت کریں تو وہ پھر جو اپوزیشن ہے وہ اس کو یہ task ملتا ہے اس نے اپنی majority ثابت کرنی ہوتی ہے اگر وہ ایک سوی قطر کا figure وہ حاصل کر لیتی ہے تو پھر جو بھی اس کو جو بھی بنا نومینٹ ہوگا اس کو پریمیسر بنایا جاتا ہے میری جو اطلاعات ہیں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں میری اطلاعات یہ ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے ابھی announce نہیں کیا لیکن جو سوچ پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان ادم اطلاعات کا ووٹ لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں اطلاعات کا ووٹ لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو انہوں نے راجہ پرویز اشف کا نام سوچا ہوگا ہے پی او پارٹی نے کہ وہ ان کا نام فورورڈ کریں گے اور اگر چھ مہینے کے لیے اگر ان کو موقع ملتا ہے تو ان کو پرائمیسر کے لیے یہ لے کی آئیں گے اس لحے میں نون لیگ سے بات ہو جکی ہے مریم سے لیکن ابھی تک انہوں نے اس چیز کو announcement نہیں کیا یہ صرف انتظار کہہ رہے ہیں کہ عمران اطلاعات کا ووٹ لینے اگر وہ ناکام ہو گئے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر راجہ صاحب ہی جو ہیں پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد حکومتی اتحادیوں میں سے بھی جائے گا ابھی بریک کا وقت ہے بریک کے بعد دیں گے الیکٹرکشن کمیشن اور حکومت آمنے سامنے ہیں کیوں ایسا ہوا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کے حالے سے بات کریں گے اور چیرمنٹ سینٹ کی بھی بات کریں گے اور مریم صاحبہ نے کل بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ آرمی چیف ڈی جی آئیس اے کو عمران خان سے نہیں ملنا چاہیے تھا یہ بالکل غلط ہے اب مریم صاحبہ سے پوچھ کر کیا اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وزیراعظم کو استحقاق ختم ہو گیا ہے کہ وہ آرمی چیف یا ڈی جی آئیس اے سے کس وقت ملاقات کریں گے کسی صورتحال میں کریں گے یہ کوئی اب کس طرح سے ڈی سائیڈ ہوگا کس پر بات کریں گے بریک کے بعد اب پتہ چلا اب پتہ چلا الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد اور خاص طور پر اس جملے کے بعد کہ الیکشن کمیشن آپ نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے آپ کیوں نہیں بیلٹ پیپر کے حوالے سے کوئی کوڈنگ کر سکتے تھے آپ کیوں نہیں سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل کر سکتے تھے کیا آپ کو اصلاح وقت نہیں تھا تاکہ ہمیں پتہ تو چلتا پندرہ سونہ لوگ کون ہیں جو بکے ہیں ہمیں پتہ تو چلتا آپ قانون اور آئین کے مطابق دکھ ہوا ہے وزیراعظم نے اور کابینہ کے ارکان نے جس طرح کی زبان استعمال کیا جو کچھ کہا ہے ہم تو اللہ کے شکر گزار ہیں کہ صاف اور شفاف اور آئین اور قانون کے تحت جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں یہ کمال ہو گیا ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر جو جیت ہے وہ آپ کے لئے قابل قبول ہے یعنی خاتون جو جیتی ہیں فوضی رشد صاحبہ تحریک انصافیوں قبول ہے یوسف زراگلانی اگر جیتے ہیں عفیز شہے خانے وہ آپ کے لئے قبول نہیں ہے یہ تو کھلا تزاد ہے اور کسی ایک شخص یعنی عمران خان کی طرف شاید اشارت الیکشن کمیشن کا کہ کسی ایک شخص کی ایما پر اس کی خواہش پر آئین اور قانون کو ہم بدل نہیں سکتے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق ہی ہم نے کام کرنا ہے اور کوئی الیکشن کمیشن کو دباؤ میں نہیں لیا سکتا وہ ایک انیپینٹی دارہ ہے کوئی ایسی کوشش نہ کرے اب اس سے آگے معاملہ چلا گیا ہے حکومت کی طرف سے ایک جوابی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے اور اس میں وفاق کی وزید فواد چودری بھی اور شبلی فراز صاحب بھی ہوتے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اور کیا شواہد چاہیے آپ کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایسی الزام نہ لگائیں شواہد ہیں تو بتائیں تو فواد چودری نے کہا کہ جی علی حیدر گلانی کی ویڈیو اس کے بعد کیا آپ کو شواہد چاہیے مریم کا یہ کہنا کہ ہماری ٹکٹ پر لوگ بکے ہیں یہ پیسہ نہیں ٹکٹ چلا ہے نون لیگ کا ٹکٹ ہے کہ ہم نے کہا اور لوگ آگئے یہ کیا آپ کو شواہد نظر نہیں آرہے اور پھر یہ اس کا جواب بھی فواد چودری صاحب نے دیا کہ یہی تو رونا ہے کہ ایک ہی جگہ ایک ہی چھت کے نیچے الیکشن ہوتا ہے ایک طرف ایک سو چھوہتر ووٹ ملتے ہیں ہمارے ایک کینڈڈڈ کو دوسرے ایک سو چونسٹھ کیوں ہو گئے ہیں تو یہی تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ پکڑ سکتے تھے اگر آپ سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل کرتے ہیں اسید خرل صاحب ٹھیک کون ہے کون غلط ہے یہ تو اب آمنے سامنے آگئے ہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا پاکستان میں اداروں کا ٹکڑاؤ نظر آ رہا ہے دیکھیں اور بھی انہوں نے کہا کہ وہ ناصر شاہ صاحب کی جو آڈیو ہے جس میں وہ بارہ کروڑ کہہ رہے ہیں کہ لے لیں وہ بھی الیکشن کمیشن کو وہ چیز جو یاد نہیں ہے وہاں پہ انگامی جلاس تمہیں بلایا گیا اور پھر میں ایران تھا وہ پریس ایلیز جو جاری کی الیکشن کمیشن پاکستان کے جمعہ یہی جمہوریت اور ازاد دانہ الیکشن اور خفیہ بیلڈ کا حسن ہے جو پوری قوم نے دیکھا اگر یہ حسن ہے یہ جو پوری قوم دیکھ رہی ہے خیل صاحب آپ بڑے درست آدمی ہیں آپ نے کیا جملہ نکال رہا ہے یعنی یہ حسن ہے جو جس طرح سے ایک منڈی لگی جس طرح ایک بزار سجایا گیا جس طرح پیسوں کا لیندین ہوا سرے عام لیندین ہوا اور اسامہ صاحب 2018 کی ویڈیو آتی تو ہمیں بہت خوشی ہوتی کہ آپ وہاں پہ ایک جلاس بلا لیتے جب وہ پیسوں کی آگے گھٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور جناب لوگ بیٹھے ہیں اور خرید و فروغ تو ہو رہی ہیں لینے والے بھی مان رہے ہیں دینے والے بھی مان رہے ہیں وہاں پہ تو آپ نے کوئی ہنگامی جلاس نہیں بلایا جب سپریم کورڈ نے بھی آپ کو جنجوڑا کے یہ آپ اس پر ایکشن لیں پھر اس کے بعد علی حضر گلانی جو ہے اس کی ویڈیو سامنے آئی اس وقت بھی آپ کو جلاس بلانے کی زہمت نہیں ہوئی پھر ناصر شاہ صاحب کی ایڈیو ٹیپس آگی سامنے اس کی اندر بھی آپ کو ہنگامی جلاس بلانے کی توفیق نہیں ہوئی اب اگر وزیر آزم پاکستان ایک الیکٹڈ پرائیم میسٹر ہے اس نے جو بات کی ہے یہ پوری قوم کر رہی ہے بات یہ سوال اٹھا رہے ہیں آج فوار چوزنی صاحب نے سوال اٹھایا آج شبلی فراز صاحب نے سوال اٹھایا آج برسٹر علی زفر صاحب جو سینیٹر ہے ابھی منتقہ بھوگے انہوں نے سوال اٹھایا کہ آپ پہ تنقید کریں گے یہ ہمارا حق ہے اور اگر آپ جتنا زور آپ پرائیم منسٹر کو ملائن کرنے پہ جتنا زور لگانے پہ درخواست نہیں جا سکتی ہے درخواست لے جائیں ساتھ آپ آوڈیو ویڈیو کلپس جو ہیں جو بھی میڈیا میں چل رہے ہیں اسامہ صاحب یہ الیکشن کمیشن کو پریس لیز سے اپنی غیر جانبداری ثابت نہیں کر سکتا اس طرح بڑھ کے لگا کہ غیر جانبداری ثابت نہیں ہوگی اپنے اوپے لگے جو داگ ہیں اس کو نہیں دھویا جا سکتا وہ تب بھی دھویا جا سکتا ہے جب عملی طور پر ہمیں یہ لگے کہ واقعی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اپنا وہ کام جو آرٹیکل دو سو اٹھارہ کی سیکشن تین میں اسے سمپا گیا ہے بہ خوبی بہ احسن اس نے انجام دیا ہے جو سپریم کورٹ بار بار اس کو یاد دلاتی رہی کہ آپ نے فری فیر انیسلی اور جو کرپشن اور کرپ پریکٹسز کے خلاف جو گارڈ اس کو آپ نے روکنا ہے اس کے لیے آپ نے میکنزم بنانا ہے اس کے لیے آپ نے ارنیجمنٹس کرنے ہیں اقدامات کرنے ہیں وہ اقدامات تو آپ کو یاد نہیں آئے وہ تو آپ نے کچھ کیا نہیں ہے جو ٹیکنولوجی کا استعمال ہے وہ آپ نے اس سے معذوری ظاہر کر دی آپ اُلٹا بجائے آپ کو شرم آنے کے آپ کیا رہے ہیں جو زور ہے تو کس مات کا ہو رہا ہے یہ بات کہنے کہ جی الیکشن کمیشن کے وہاں جو آفیسر تھے وہ شہباز فریف کے آنے پر کھڑے ہو رہے ہیں دیگر لوگوں کے آنے پر کھڑے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب تو ٹھیک ہے وہ ان کا حق بنتا ہے اگر ایک بندہ جو اپنس لیڈر ہے جو نیب کے کیس فیس کر رہا ہے اس کے سامنے اگر آپ سلوٹ کریں گے آپ کھڑے ہوں گے اور ایک پرائیم نیسر الیکٹیڈ ہے اس کے سامنے پھر آپ کھڑے ہو اس کا مطلب یہ آپ گلامی کر رہے ہیں ان کی پی ڈی ایم کے ساتھ آپ ملے ہیں یہی تو ثابت کر رہے ہیں کہ نیکسز ہے پورا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ دیکھیں زرداری صاحب کو آدھا گھنٹہ وہ فریدی صاحب یہی کر رہے ہیں کہ میں نے دو دفعہ پوچھا کسی نے جواب نہیں دیا کہ بھئی مجھے بتا رہو مجھے گائیڈ کر دو کہ میں نے ٹک کرنا ہے سٹیمپ لگانی ہے کیا کرنا ہے کہتا ہے میرے کسی لیسٹ کر سا دو دفعہ بول لے ہیں کہتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا زرداری صاحب کا ہاتھ کب کبارہ تھا اس کو وہ سارے لگے ہوئے تھے ہاؤ پاکستان گئے ان کو بتا رہے تھے مجھے کہتے ہیں کسی نے جان بوجھ کر گائیڈ نہیں کیا گیا اور میرے ساتھ زیادت کی اچھا پاکستان آپ نے بڑا زبرت تصہ سنایا تھا کہ کسی نے کہا کہ بھئی جو کرنا ہے اس دن ہو جانا ہے وہ ہی الیکشن کے دن ہی ہے اس کے بعد مرتے کھپتے رہو گئے کچھ بھی نہیں بننا شیخ رشید صاحب سے بھی کسی نے پوچھا کہ کیا ہوگا انہوں نے کہا بس جو اس دن ہونا ہے وہ ہی ہونا ہے بعد کی چھوڑو تو یہ ڈسکا والے واقعے پر لگا تھا کہ نہیں شاید اب دنیا بدل رہی ہے کہ نوٹس لیا گیا سارا کچھ ہوا یہ نہیں ہے کہ کہیں کچھ ہو گیا جس نے بھی جو اس دن وکٹری ڈکلئر کروالے جیسے بھی کروالے پھر دھکیک پڑتے رہیں گے وہ نہیں لیکن میں نے دیکھا کہ افتخار چودری صاحب کا معاملہ تھا آنکھ کا تارہ ہوتے تھے نون لی کے وہ بدلنے میں وقت کچھ مہینے لگے سال لگ گئے لیکن الیکشن کمیشن بد ترین ادارہ تھا سب سے برا تھا کہ پی ڈی ایم کو جا کر اس کے دفتر کے بار احتجاج کرنا پڑا رینجر سیکیورٹی بلانے پڑی بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا لیکن ہفتوں میں چند ہفتوں میں آج الیکشن کمیشن بہت اچھا ہو گیا پی ڈی ایم کے لیے آج پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہے کہ جی حکومت کی جرت کیسے ہوئی عمران خان صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ بیان الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پہمل نہیں کیا وہاں وہ احتجاج ہو رہے تھے الیکشن کمیشن کے خلاف یہ ہے وہ ہے یہ اپنی ذمہ داری نہیں ہبارا وہ سب جائز تھا عمران خان کے جملے جو ہیں وہ غلط ہیں ایک تو یہ بڑا اہم پہلو ہے اس سارے معاملے میں آپ کو کہہ لگتا ہے عمران خان صاحب بہتر نہیں تھا ترخواست لے جاتے حکومت جاتی ایڈوینس جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ساتھ لے جاتے اس طرح کے بیان نہ دیتے اب تو ٹکرا ہو گیا اداروں کا اب تو پھر ایسے ہوگا کہ یہ تو جانب دار ہوگیا الیکشن کمیشنر تو حکومت کے خلاف ہی آپ پیسے لے دے گا اسامہ صاحب الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو مجھے بلکل جانب دار لگ رہا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہم جس دن سے چیف الیکشن کمیشنر کی تیناتی ہوئی ہے راجہ صاحب کی اس دن سے میں تو سارے ایشو کو بڑے شک سے دیکھ رہا ہوں کہ راجہ صاحب ان کے دماد ہے سعید میری صاحب کے سعید میری صاحب جو ہے وہ نواز شریف کے انتہائی قریب ان کے سب سے باعتماد ساتھی ہیں ان کے پرنسپل سیکرٹری اس کے بعد دوزار آٹھ میں شباز شریف کے ایڈوائزر رہے دوزار تیرہ کے الیکشن میں جو ایٹی مارڈل ہے جو مسلم لینگ نون کا دفتر ہے وہاں پر ان کا بقاعدہ طور پر آفیس تھا نواز شریف کے ہیڈ آفیس میں ان کا بقاعدہ آفیس تھا وہاں سے بیٹھ کر انہوں نے نون لی کی ساری الیکشن کیمپین بنائی وہ نون لی کی الیکشن کیمپین کو ہیڈ کرتے رہے اگر عمران خان صاحب کو ان ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے اس کو الیکشن کی مشہ بنایا تو اب یہ تو عمران خان جانے اور وہ جانے اور بھوکتے بھی عمران خان ہی میں کیا کہہ سکتا ہوں عدر وز سارا میڈیا چیختہ رہا ہے اس چیز میں اب اس حمد صاحب یہاں پر ایک اور ایشو بھی آگئے میں نے دیکھا ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن ہیڈ آن ہوا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے جس طرح سے وہاں پر کیا یہاں پر ڈسکا میں وہاں پر انہوں نے سارے آفیسز کو اویس ڈی کروایا اس کے بعد کمیشنر اور آر پیو کو چینج کروایا تو اس کے جواب میں چیف سیکریٹی پنجاب اور آئی جن ہیں الیکشن جو کمیشنر جو ہیں ان کا ایک بھتیجہ لاہور میں ایسی ہے ان کا ایک دوسرا اس کا ہی دوسرا بھائی ان کا دوسرا جو بھتیجہ ہے وہ ایس پی ہے ان دونوں کو او ایس ڈی کر دیا گیا کل مجھا یہ تو ریزن ہوگی کہ یہ بس یہ بس کوئی ریزن بتائے بغیر ان دونوں کو او ایس ڈی کر دیا گیا تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ ایک دوسرے کے خلاف ہیڈوں نہیں ہوئی ہے مسئلہ یہ کہ بھال ان کو او ایس ڈی کیا گیا یا نہیں کیا گیا یہ بات کی بات تھی مسئلہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی شفاف طریقے سے غیر جانب دارانہ طریقے سے ادا کرنی ہے انہوں نے جو ڈسکا میں کیا میں نے اس کو اپریشیٹ کیا بلکل الیکشن کمیشن کا وجود ظاہر ہونا چاہیے ثابت ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کوئی مرا ہوا مردہ دارہ نہیں ہے اس کے پاس آئینی اختیارات ہیں اگر کوئی افسر ان کی بات نہیں سنتا تو اس کو نشانِ عبرت بنانا چاہیے اگر کہیں پہ دھانلی کا کوئی شبہ ہے تو اس میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کے خلاص سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے اسامہ صاحب الیکشن کمیشن نے جو کام کرنا ہے اس کے نتیجے میں جو لوگ الیکٹ ہو کے آنے ہیں انہوں نے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے بائیس کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے اگر دھاندلی سے پیسے لے کے کرپشن کے ذریعے سے کرپٹ لوگ فروڈ یہ اگر اس طرح سے چور راستے سے الیکٹ ہو کے آ جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری فلاکہ کام کریں گے وہ فراڈ کریں گے دو نمبریاں کریں گے یہی کریں گے جو ہو رہا ہے کہ وعدہ کسی سے کریں گے کسی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آئیں گے پیسے لے کے ووٹ کسی اور کو ڈال دیں گے اور مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن سوتا رہا کیا کریں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کیا کہہ رہی تھی سپریم کورٹ تو یہی کہہ رہی تھی کہ ووٹ کی سینکٹیٹی ہے اگر اگر سینٹ کا الیکشن میں ووٹ دکھا کے ڈالنا مست ہے ٹھیک تو پھر آپ کا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑی اچھے طریقے سے کروا دیا اور ساری قوم بے بسی سے یہ دیکھتی رہے کہ کیا گردی بچری بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے مران خان صاحب کے لیے چیلنجز امتحانات ختم نہیں ہوئے اگر کل نہیں جا رہی پی ڈی ایم اس قومی اسمبلی میں تو آگے اس کے بعد سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے وہ ہے اس کے بعد پھر لانگ مارچ ہے اس میں کیا ہوگا اگر مران خان صاحب کل کی جو ہرڈل ہے وہ عبور کر بھی جاتے ہیں کل کا میچ جیت بھی جاتے ہیں تو آگے ایک اور سیریز ان کا انتظار کر رہی ہے بریک کے بعد بریکنی نیوزک اور ہے اندر کی کہانی سامنے آئی ہے جو حالی اجلاس ہوا ہے پالیمانی پارٹی کا طریقہ انصاف کی عمران خان صاحب بھی اس میں موجود تھے اور سب نے اظہار کیا ایک سو اناسی لوگ تھے جنہوں نے اعتماد کا اظہار کیا اس میں پرویز خٹک صاحب بھی اس میں بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے تو عمران خان صاحب نے وہاں پر بات کرتے ہوئے یہ اشارہ دیا ہے کہ کچھ نہیں کہا جائے گا یعنی بس عام معافی ہوگی انہوں نے بازے طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جی عام معافی ہے جنہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے ان کے لیے عام معافی ہے بشرتے کہ کل بارہ بجے سے پہلے پہلے سارے قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں اس سے پہلے کہ دروازے بند کر دیئے نہ کوئی اندر جا سکے گا نہ کوئی باہر آ سکے گا اس سے پہلے پہلے یہ ایک سو اناسی کے ون سیونٹی نائن تمام لوگ اپنی پریزنس اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں تو پھر عام معافی ہے اسد خرل صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پر جن کا پتہ بھی لگا پتہ بھی لگ گیا ہوا ہے عمران خان کو وہ پھر بھی آ جائیں گے ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے تو جناب معاف کر دے گا عمران خان صاحب نے ایک چانس دیا ہے ان کو اور یہ خدشہ بھی ہے جس نے ڈوگر صاحب بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ مزید جو ہے سلپ ہو سکتے ہیں تو برحال ان لوگوں کے لیے ایک موقع ان نے دیا ہے کہ اگر کل وہ آ جاتے ہیں اور ان کو اعتماد کا بورٹ دے جاتے ہیں تو جو ان کا پچھلا گناہ ہے شاید وہ معاف کیا جا سکتا ہے لیکن کل اگر نہیں آتے تو ظاہری بات ہے پھر تو انڈرسوڈ بات ہے پھر تو وہ سپول بھی ہو جائیں گے تو پھر ایکشن بھی ہوگا یا عمران خان کے ساتھ پھر کیا ہوگا کہ اگر ان کی صحیح تعداد نہیں پوری ہوتی آج بیسے تھے پوری ایک سو ناسی تھے آج تو ایسے ہی تھے پہلے بھی اس طرح تعداد تو پوری تھی کھانے میں بھی شائیے میں بھی جب زورانے بھی ہوتے رہے تو وہاں بھی دو تین دن اب پٹواری نونلی کو کیوں کہتے ہیں اس پر نراز بھی ہو جاتے ہیں بعض دوست کے آپ اجتاں پٹواری ان کو کہہ رہتے ہیں آپ ان کی پٹواریوں والی سوچ دیکھیں کہ چاند روز پہلے چاند روز پہلے سنگل لارجس پارٹی تھی نونلی سینڈر کے اندر چاند روز کے اندر وہ تیسرے نمبر پہ چلے گئی ہے اور ابھی کہ اگر بات کی جائے تو وہ چوتھے نمبر پہ آگئی ہے یعنی 48 نشیستوں میں سے جو اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے اور اتحادی انہوں نے لئے ہیں 29 نشیستیں اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو اس نے 18 نشیستیں لئے ہیں اور اب اس کی ہو گئی ہے 26 تو وہ سنگل لارجس پارٹی بن گیا ہے پہلی مرتبہ پی ٹی آئی سینڈر کے اندر اس کے بعد پیپل پارٹی ہے 8 سیٹے لے کر وہ دوسرے نمبر پر رہی ہے باپ جو حکومتی اتحادی ہے انہوں نے 6 سیٹے لئے ہیں اور جو نون لیگ ہے وہ پانچ نشیستیں لے کر وہ چلے گی ہے چوتھے نمبر پر اور اوورال وہ پہلے سے تیسرے درجے پر چلے گی اب معاملہ یہ ہے کہ پنجاب کے علاوہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ نون لیگ جب سے حکومت میں آئی ہے کہ پنجاب کے علاوہ تینوں صوبوں سے اس کو کوئی سیٹ نہیں ملی یعنی وہ پنجاب تک اب ایک صوبے کی جماعت رہ گیا اچھا اب اس کے باوجود اگر وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں یہ خوشیاں منا رہے ہیں وہ تو جے ایٹی کے بننے پہ بھی انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی پھر جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات آگئی ظنفی بخاری وغیرہ تو مریم صاحب نے ٹویٹ کر دیا بعد میں ان کے اپنے والد صاحب کے دور میں دو دوروں کی خبر نکل آئی انہوں ریلیٹ کرنا پڑا تو معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو بھی درہ سوچ سمجھ یہ سارے معاملے کے اندر نون لیگ لوزر ہے نون لیگ نے کوئی اس میں کوئی بینیفٹ آسل نہیں کیا اسلامباد کے اگر سیٹ ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی نام اس کا پی ڈی ایم کا دے سکتے ہیں آپ نون لیگ کی سیٹ وہاں پہ ہاری ہے لیکن خلصہ بھال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن ہی انہوں نے یوزرزہ گلانی کا لڑا ہے اور بہر ظاہری بات ہے یہ گلانی کی سیٹ جیتنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ پرائم میسٹر کو اطماز کا ووڑ لینا پڑھ رہا ہے اگر وہ سیٹ جیتے جاتے سب ایسے اب اس کے بعد نون لیگ کو لکھ کر دینا چاہیے کہ آئندہ ہم کسی کے خلاف یہ نہیں کہیں گے کہ استیفہ دو گھر جاؤ یوسف رزا گلانی کے بارے میں جس طرح ہوا ان سے جس طرح ہار برامت کروایا گیا نون لیگ نے برامت کروایا ان کو یہ پسان نہیں ہے آج اس کے لیے تن مندھن کی قربانی لگانا اس حمام میں سارے ہی ننگیں ہیں اس حمام میں سارے ہی ننگیں ہیں میں سب سے بڑا دل برداشتا ہوں میں کہہ عمران خان صاحب جو چودیوں کے بارے میں کہتے رہے جو ایمکی ایم کے بارے میں کہتے رہے اگر آپ اسی مثال کو آگے لے کے چلیں گے تو پھر اس حمام میں صاف سوسرا گون ہے پنجاب ٹارگٹ ہے پی ڈی ایم کا بلاول نے واضح اشارہ دے دی ہے کہ اب پنجاب کے بیچے ہم کیا بنے گا یہاں پر کل کا چلیں اجلاس کا بائیک آٹ کر رہے کل جا ہی نہیں رہے لیکن آگلا ٹارگٹ چیئرمن سینٹ سنجرانی صاحب کو ہٹانا چیئرمن بھی اپنا لانا اور پنجاب کیا لگتا ہے پنجاب بڑا کروشل ہے اور کل کا بہر الیکشن بہت اہم ہے اگر کل ہی چیزیں اگر عمران خان اعتماد کا ووڈ نہیں لے پاتے تو پھر پنجاب تو گیا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے وہ تو بہت ہی کلیر ہے کہ پھر تو سب بھی کچھ گیا اور اگر اعتماد کا ووٹ لے بھی لیتے ہیں تو پھر اٹیک پنجاب پر ہی آئے گا اور اس میں سب سے اہم رول چوزی پریز لائک ہے اب یہاں پر میں پنجاب ساملے میں گیا ہوں وہ تو ریومرز کا گھڑ بنا ہوگا ہے کوئی کسی پر اعتبار نہیں کر رہا چوزی صاحبان جو ہیں ان کی بھی شدید خواہش ہے کہ وہ چیف منسٹر پنجاب بنے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں آسیف علی رزاری سے ان کے بڑے گہرے رابطیں ہیں اور انہی رابطوں کی وجہ سے پنجاب میں آپ دیکھیں کہ پنجاب جہاں پر سب سے زیادہ پی ایم ایل این ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ گھنڈ پڑنا چاہیے تھا وہاں پر الیکشن جو ہیں وہ بلا مقابلہ سارے الیکٹ ہو گئے اس میں اہم رول درداری اس طرح جو ہیں انہوں نے پی کیا پلے کیا تو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے میں تو کسی کوئی خل صاحب کہیں گے کہ چودری بہت لویل ہیں اور وہ مر جائیں گے تو میرا اس پر شدید اطراز ہے یہ کہا جاتا ہے چودری بڑی ان کی سیاست ہے وہ پھر ایک دفعہ وزیراعلا بن گئے تو نون لیک کو بڑا اس کے بعد وہ اپنے حلقےوں میں بڑے بضبوط ہو جائیں گے اور اتنا ان کا آسان نہیں ہوگا کہ دوبارہ ان سے چیف منسٹری لینا بہت آسان ہے اگر وہ سی ایم بنیں گے وہ تو نون لیک کے ساتھ مل کر بنیں گے شک بنیں گے لیکن 45 منسٹر کس کے ہوں گے وہ تو نون لیک کے ہوں گے لیکن اس کے بعد انڈیپینڈنٹ جب لڑیں گے تو چودری بڑا رہے ہیں ظاہری بات کہ چودری بڑا رہے ہیں تو وزیراعلا ہوں گے تو سر اس سے نون لیک کو کہہ اگلے الیکشن میں چودری اور سیٹیں نکال جائیں گے نون لیک کا گھر پنجاب ہے کاف لیک بہتر اور مضبوط ہونے رہے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آج ایک چیز یاد رکھئے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان کل اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں اور یہ پنجاب میں تبدیلی لے کے آتے ہیں تو عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوں پنجاب جو ہے وہ یہاں پر بھی اپوزیشن ہو سندھ میں بھی اپوزیشن ہو اور خالی خیبر پختونخواہ میں وہ گورنمنٹ لے کے بیٹھے رہیں اور یہاں سے گلیاں کھاتے رہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے یہاں وہاں سے وہ فیڈر گورنمنٹ سے وہ اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ توڑ جائیں گے تو اسمبلی سندھ تو نہیں توڑ سکتے ہیں ڈوگر صاحب سندھ اسمبلی تو مزیراعظم نہیں توڑ سکتے ہیں سندھ اسمبلی کیوں توڑیں گے وہ وہ یہ کریں گے کہ وہ نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے وہ اس سے تو بہتر ہے مجھے ایک باپ بتائیں فیڈر گورنمنٹ کے پاس کیا رہ جائے گا پنجاب بھی گیا سندھ بھی گیا یہی دو بڑے مینسوکیں ہیں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ فالی طور پر پنجاب میں ایسے ایک اپسٹ ہونے جا رہا ہے بتائیں نا کوئی اس طرح کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے خلصب دس سیٹوں کا فرق ہے جب تک چودری ان کے ساتھ ہے اس وقت جو میری اطلاعات ہیں وہ چودری اگر ان سے اہٹیں تو پھر ہی ہو سکتا ہے میں وہی بات کر رہا ہوں ابھی چودریوں کے اٹھنے کے مجھے اپنے لوگ اپنے لوگ اپنے لوگ جو میری اطلاعات ہیں جو میری اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب نے چودریوں سے وعدہ کیا ہے کہ بدل سیشن کے بعد وہ پنجاب میں تبدیلی لے آئیں گے اور اگر وہ پنجاب نے وعدے پر پورا نہیں اترتے مجھے میرے پاس اس کی کوئی ایوڈنس نہیں ہے جو مجھے ختم ہو گیا ہے بعض سے لوگوں نے بتایا ہے تو ہو سکی پھر ازاد ہو جائے سنجرانی صاحب کا کیا بنیا ہے ایسی اندازہ ادنا ازاق ہے آپ کا سنجرانی صاحب رہ سے بھی مجھے نہیں لگتا سنجرانی جیتیں گے جیتیں گے جیتیں گے جیسرہ گلانی آپ کو نہیں لگتا ہے صاحب ہم بیتر کوئی سنجرانی کو لگ رہا ہے سنجرانی صاحب چیئرمنٹ سنجر بن سکتے ہیں پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دعا میں یاد رکھیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ اب پتہ چلا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے